نمازِ تراوی کا صحیح حدیث کی روشنی میں ادائیگی کا طریقہ اور فرضیت کے مطلق بتا دیجئے بہت تراوی فرض نہیں ہے دو دو رکاتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور آخر میں ایک وطر پڑھ لیتے تھے تو یہ تراوییاں ہوتی تھے آپ پوری زندگی رمضان یا غیر رمضان میں صحیح بخاری میں حدیث ہے عائشہ عمر مومنی رضی اللہ عنہ سے پر بھی آپ نے گیرہ مرکاتوں سے زیادہ کبھی نہیں پڑھی ہے فرض نہیں ہے یہ پڑھیں گے تو بہت بڑا عجر والی نماز ہے نہیں پڑھیں گے تو روزے پر کوئی خلل نہیں آتا کوئی فرق نہیں پڑھتا روزہ علاق عبادت ہے یہ تراوی علاق عبادت ہے کیا تحجد میں آپ قیام میں قرآن موبائل سے نکال کر پڑھ سکتے ہیں جی ہاں پڑھ سکتے ہیں موبائل سے بھی پڑھ سکتے ہیں مصف سے بھی پڑھ سکتے ہیں آج کر شریف سردی کا موسم ہے ایک دفعہ وضو کرنے کے بعد جرابے پہن لی اور بعد میں اس پر مسا کیا جا سکتے ہیں جی ہاں ایک دن اور ایک رات تک آپ کر سکتے ہیں مسا پھر ایک دن اور رات کے بعد دوبارہ اتار کر پہن دوئے اور پھر پہن لیں پھر اگلی ایک دن اور ایک رات تک کر سکتے ہیں اس طرح مسلسل کر سکتے ہیں اگر کوئی شخص وضو میں اپنی جرابوں پر مسا کرنا بھول جائے تو ویسے ہی نماز شروع کر دے تو دو رکھت کے بعد یاد آ گیا تو اس وقت پھر وہ دوبارہ وضو کرے گا یا اس وقت پھر مسا ہی کرنے کا تو کبھی دوبارہ وضو کرے گا وضو میں تواتر پیدر پی کرنا متواتر کرنا وضو کو یہ فرض ہے ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا پہن دیکھا تھا اس میں ایک ناخر کی جگہ خوشتی آپ نے اس کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم دی یہ رکھتا کے بعد اپنے پہن کو گلہ کرنے